میں ابھی تک یہ باتیں کہہ رہی ہوں بہت مجھے کچھ سننے والا نہیں تھا بہت جب آپ چوپال پہ ہوتے ہو اور چوپال پہ آکے اپنی باتیں آپ دل کی کہتے ہو آپ اپنے سٹرگل کو بتاتے ہو آپ اپنی بچپن کی میموریز کو شیئر کرتے ہو یا کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو وہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف آپ کے دکھ سے آپ ہی نہیں روتے ہو پورا چوپال روتا ہے یا آپ جب خوش ہوتے ہو تو صرف آپ ہی خوش نہیں ہوتے ہو آپ کی اس خوشی کے اس مومنٹ سے پورا چوپال ہنستا ہے تو یہ کرستا ہے ہم لوگوں کا انجانہ جو چوپال پہ بنتا ہے دوسرے کے بیچ میں اور کہتے ہیں گارڈ مطرب نے شاد اسی لئے ہم سبھی کو الگ الگ ڈائمنشنز میں پیدا کیا الگ الگ ایکسپیرینس دیا کیونکہ وہ ہم سبھی کو کچھ بہت چہدہ سکھانا چاہتا تھا اسی لئے ہر کسی کا الگ الگ ایکسپیرینس ہے شوشمہ جی کا الگ ہے دیپمالہ جی کا الگ ہے سی بھی جی کا الگ ہے لیکن جب ہم اس چوپال پہ آتے ہیں اور ہم سبھی اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں تو ہم سبھی ان سبھی پلوں کو دوبارہ جیتے ہیں جو شاید ہم سبھی نے الگ الگ جئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہمیں بنا دیتا ہے یہ مطرم کی مہنتہ ہے مطرم کے پلیٹ فارم کی مہنتہ ہے آپ لوگوں کی مہنتہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو اس مطرم پلیٹ فارم کو اتنا اتنا وشحال کائے بنا دیتے ہو کہ بھلے ہی اس میں چند لوگ جڑ رہے ہوں دس پندرہ اٹھارہ بیس لوگ جڑ رہے ہوں بات مجھے لگتا ہے کہ یہ وشح کا ایک ایسا کونہ ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں کسی تیسر کی جروت ہی نہیں ہے ایک بولنے والا ہے دوسرا سننے والا ہے بس یہ کافی ہے دوسرے کے لیے اور ہم اس پریوارواد سے بہت اوپر ہیں جو بلیڈ لائن پر بلیو کرتا ہے جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے جو ایک کنیکشن ایک پروفٹ سے جڑتا ہے یہ وہ پریوار ہے جو بینہ کسی پروفٹ کے آپ کے ساتھ جڑتا ہے بینہ کسی مطلب کے ساتھ آپ کے جڑتا ہے جس کا مطلب سے پگر ہوتا ہے مقصد کچھ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ترہ سا نیتو مہم کو سن لیا جائے ششمہ مہم کو سن لیا جائے اشیام سر کو سن لیا جائے اومیس سر کو سن لیا جائے تو یہ بہت ایک خوبصورت پرمپرہ ہے جو آپ نبھا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ پرمپرہ ہے جو آنے والے وشو میں آنے والے سویں میں بھارت کا جو ایک نام ہے وہ کہیں بہت اچھے پٹل پر کھڑا کرے گا اگر اس پرمپرہ کے بارے میں اس منچ کے بارے میں جو بھی سنے گا یا جانے گا میں گارنٹی دے رہا ہوں ہر کوئی ہماری اس چوپال تجھوڑنا چاہے گا اور آپ لوگوں نے جو سٹرگل کیا ہے آپ لوگوں نے جو اپنی سٹوری سنائی دو دن سے وہ یہ درش آتا ہے کہ دیوی کسی مرتی کا محتاج نہیں ہے دیوی یہ جو شبد ہے یہ شبد اپنے آپ میں بہت وشال کا ہے اسے سمجھنے کی بات ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس جو ہماری پریوار کی مہلہ ہیں ہمارے آس پاس رہنے والی جو مہلہ ہیں یہ سب ہی کہیں نہ کہیں یہ دیوی کتھا اپنے اندر سے جو ہوئے ہیں ہر کسی کی کتھا میں کسی نہ کسی دیوی کا درشن ہوتا ہے کسی نے کسی مہشہ سرکبت کیا کہ جی سمسیا سے لڑائی لڑی تو کسی نے اپنے پریوار کو چلانے کیلئے لڑائی لڑی کہیں کسی نے ایک ماتہ بننے کی لڑائی لڑی اپنے بچے کو پالنے کی لڑائی لڑی کہیں کسی نے سماج میں کسی کوریتی سے لڑائی لڑی بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو اور آپ سبیEO سے نمن ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو بٹ آپ نے کبھی اس بارے میں کسی سے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کچھ بہت بڑا کیا بٹ چوپال کے لیے یہ بہت بڑا ہے آپ لوگ جو اسٹھرگل کر رہے ہو اور اسٹھرگل کر کے جو خود کو بہتر بنا رہے ہو یہ چوپال کے لیے نہیں بہت ہی آہ میں کیا بولوں معلوم بادر یہ کہا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو کیا ہوا ہے اس کو سننے کے بعد سے ہر کوئی دوسرے سے سیکھ رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں آنے والے سمجھ میں کم سے کم بہروں ٹیم کو بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ مہلاؤں کی کیا کیا سمجھ سے آئے ہیں بہت سے پروشوں کو لگتا ہے کہ مہلاؤں کا کام بہت آسان ہوتا ہے یا مہلاؤں کا جیون بہت آسان ہوتا ہے بہت شاید مہلاؤں کا یہ جو چوپال پہ یہ جو چلا ہے اپیسوڈ 500 ایج جو رہے ہیں ہم نے پانچ سو دنوں کی یہ جن جاگرن کی جو تفسیہ کی ہے اس چوپال پہ ایک دوسرے کو سنا ہے سمجھا ہے جانا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ہم سبھی کو ایک دوسرے کہتے ہیں اور بہتر سمجھنے ہوں مدد کرے گا نہ کہ ولی ایک دوسرے کو بلکہ مانوتہ کو ایک استری ایک پروش کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پائے گی ایک پروش ایک پروش کو بہتر طریقے سے سمجھ پائے گا ہم سبھی مانوتہ کو اور بہتر سمجھ پائیں گے جسے کہا جاتا ہے ہر ہر مہادے ہو تو شاید یہ مجھے لگتا ہے کہ اس منچ پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر ہر مہا دیوی ہر استری میں اگر ہر پرش میں مہا دیو کانچ ہے تو ہر استری میں بھی مہا دیوی کانچ ہے اگر کہتے ہیں کہ مہا دیو نے وش پیا ہے تو ہر استری بھی وش پی رہی ہے اب اس وش کا کیا کہتے ہیں کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے یہ آپ جانتے ہو آپ نے اپنے جیون میں بہت کچھ جو آپ کو پانا تھا آپ نے کھو دیا بٹ اس کے باوجود بھی آپ لڑ رہے ہو آپ کر رہے ہو اپنے پریبار کو چلا رہے ہو ساماج کو چلا رہے ہو تو میں مطرم کے مند سے ان سبھی دیویوں کو نمن کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی سٹوریز بتائی جن کا بچہ ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کل وہ اپنی سٹوریز بتائیں گے اور ایک بار پھر سے پورے نوراتن میں ہم دیوی درگا کی یہ جو کتھا شرنگ خالا چل رہی ہے ہم سنیں گے سنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اس سے شیئر کریں گے تاکہ لوگ سمجھ پائیں بہت بہت دھنیواد مجھے پڑا ہم شورا تھے